اسلام علیکم برگوان ہم نے جس طرح آپ کو بتایا تھا جرنی سٹارٹ ہے اور اب ہم مین کام کی طرف کافی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں کافی ساری چیزیں ہم لے کر آئے تھے ساتھ اور یہ دیکھیں سامنے ہمارے پاس جو ہے وہ سٹوپ بھی موجود ہے اور کمال آپ آپ جسٹ ویو دیکھیں جہاں پہ ہم کھانا کھانے لگے انشاءاللہ یہاں بنا کے یہ گفو پریفیکچر جو ہے وہ امنگویا کے بھی پاس ہی ہے اس کے بعد امنگویا جانے کا پلان ہمارا ہے آج رات انشاءاللہ امنگویا میں سٹیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں تو ازرسن سامنے دیکھیں ازرسن جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں اور یہ نوید سامنے بیٹھے ہیں تو نوید بھائی یہ ویو کیسا آپ ایک بڑی پیاری سی جگہ پہ یہ ہے وہ تو یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں سائیڈ پر سائیڈ اور اس وقت بادلوں نے جو ہے وہ گھیرا ہوئے اور جیپین کا بڑا ٹیپیکل ویدر بھی ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً یہاں پہ مورا لیس بادل رہتے ہیں اور تین چار بجے کے بعد اکثر بارش اور یہ دریاء دیکھیں تو ریور سائیڈ کے اوپر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ اس وقت تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں تیاریاں ہو رہی ہیں تو میں آپ کو تھوڑی اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ دکھاتا ہوں اب یہ یہ اپنی ایکسپورٹیز جو ہے ہاں یہ دیکھیں مٹن یہ مٹن جو ہے وہ مٹن ہے یہ بیو ہے کچھ ہے اس میں یہ ساتھ سترے دریاء کے کنارے ہم جو نا ہاں اور یہ یہ دیکھیں جی ازر ازر بھائی جو ہیں وہ پانی سوڑا سا ڈالیں گے اب یہاں پہ اور اس کے بعد ہم اس کو گرم کرنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی شیٹ اس وقت ابھی ہم آپ کے ساتھ مزید جو ہے ون بے ون چیزیں آگے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ازر بھائی اس وقت ماشاءاللہ سیمز لائک اور بھوک بڑی لگی ہوئی ہے بتا نہیں آشن بیس صبح ناشتہ آپ نے کیا تھا ناشتہ میں نے کیا تھا یار لیکن میں مارننگ تین بجے اٹھاؤں کونے تین بجے تو بھوک لگی ہوگی ہاں جی ہمارا پلان بیسکلی نا رات کو دس بجے فائنل ہوا کہ ہم نے صبح چار بجے نکلنا ہے اور جب آٹھ بجے یہ آئے تھے فائنل کرنے کے لیے تو مجھے ٹینشن نہیں پاڑی کہ ہم نے کھانا کیا تو میں آٹھ بجے سے لے کے دس بجے کھانا بنایا اس کے وقت اس کو فریز لیا اور بڑتر میں نے دھوئے تھے یہ جگہ ہمارے پلان میں نہیں تھا ہم نے آج رات سترہ کی رات کو نکلنا تھا کیوتو کے لیے لیکن میں نے کہا صرف ہم رات کو ٹیوہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے ٹیوہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے اس ٹرپ کی یہی خوبصورتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کیا ہے کھانے کے لیے ہمارے پاس سالن کے ساتھ ہم ایکشلی ہم تلاش میں تھے فروزن جو ہمارے پاس نان ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ موجود ہے ہم اس کو کٹ کے سینڈوچ ٹائپ بنا کے اور گرم چلیں جی تو ہم آپ کو مزید آگے جب سینڈوچ ٹیار کرتے تو آپ کو پھر دکھاتے ہیں ایکشلی ہمارے پاس ساگ ڈاکٹر سید امیر علی نکوی صاحب نے ہمیں ساگ بنا کے دیا تھا تو میں نے یہ سال فریز کیا اور ساگ میں اپنے ساتھ لے کے ہوں چلیں جی ہمارے پاس ساگ بھی ہے اور یہ جو ہے تیار ہو گیا تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی